بسم اللہ الرحمن الرحیم امپلوئی منیجمنٹ سسٹم ان پائتن امپلوئی منیجمنٹ سسٹم جب آپ بناتے ہوں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر یا کسی بھی ڈومین کے لیے تو اس میں بیسکلی آپ کے پاس کسی کمپنی کے امپلوئیز کا ریکارڈ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں اب یہاں پہ آپ چار آپریشن پر فارم کرتے ہوں آپ اپنے کمپنی میں جو آپ کے پاس ایک نیا امپلوئی آیا ہے تو آپ اس کے ریکارڈ کو اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کروں گے لائک اس کی آئی ڈی نیم ایج ان سیلری تو ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جو سب سے پہلے کسی امپلوئی کو اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر دے گا یعنی جیسے کہ ایک نیا امپلوئی آ گیا جس کی آئی ڈی ہے فور اور اس کا نام شازیہ فورٹی تری اس کی ایج ہے یعنی یہ اس کی سیلری ہے تو اب یہ ریکارڈ ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنے ہوگی سیکنڈ آپریشن ہم نے یہ پرفارم کرنی ہوگی کہ اگر کسی اگزسٹنگ امپلوئی کو ہم نے ریموو کرنا ہو لائک لیٹس اے فور ایجامپل ہم شازیہ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں سو ہم آئی ڈی کے بیس پہ شازیہ کو یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں یا بلکہ اگر آپ چاہتے ہو ترڈ آپریشن میں آپ اس ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہو لائکہ دیکھنا شازیہ کا ہم نے یہاں پہ ایج اپ ڈیٹ کیا اور اس کی سیلری اپ ڈیٹ کی سو لیٹس ایمپلیمنٹ دس سسٹم پیور پائتن پروگرامنگ پیور کنسول سو لیٹس ڈو دیٹس ہم نے سٹارڈ کیا ہے پائتن پروگرامنگ فور اے آئی یہ بیسک پائتن ہم نے اب تک بہت سارے ٹیٹوریلز کور کیے ہیں میں نے آپ کو ایک چیز نہیں بتایا اب تک کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایک مین فنکشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کی پروگرام کی ریل ایگزیکیوشن یعنی سٹارٹ اپ ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ کسی کمرے کے اندر جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دروازے سے گزر نہ ہوگا تو ہر پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم مین فنکشن کہتے ہیں جیسے آپ کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے میں یہاں پر کومنٹ ڈالتا ہوں پائتن مین فنکشن ٹھیک ہے پائتن مین فنکشن آپ کچھ اس طرح لکھتے ہو کہ if under underscore single or double code کے اندر under underscore مین یہ ایک built in سنٹاکس ہے یعنی پائتن کی مین فنکشن ہے جس کے اندر آپ اپنا کوڈ ایکزیکیوٹ کرتے ہوں اب اس مین فنکشن سے اوپر ہم custom پائتن فنکشن یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں custom پائتن فنکشن سو اس پروجیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پریویس پائتن بیسک پروگرامنگ میں اب تک ہم نے پڑے ہیں loops conditional statement variables string manipulation and manly functions یعنی custom پائتن فنکشن سو وہ سارے کے سارے ٹیٹوریلز یا پہ آپ اگین آپ کی ریپیٹ ہو کے cover ہو جائیں گے سو اس پروجیٹ کا یہ مطلب ہے اب سب سے پہلے جب یوزر ہمارے سسٹم پہ آئے گا تو اس کے پاس یوزر انٹرفیس ہونا چاہیے جو اپنی یوزر انٹرفیس ہے اس سسٹم کو کنٹرول کر سکی سو میں نے کہا کہ کسی بھی پائتن کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایک من فنکشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کا اگزیکیوشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا اگزیکیوشن یاد سے سٹارٹ ہوگا چاہے آپ کا یہاں پہ کتنا ہی کوڈ کیوں نہ ہوں سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سٹارٹمنٹ کے اندر ایک پروپر میسج دیتے ہیں لائک دس اس کو میں نام دیتا ہوں ایمپلوئے مینجمنٹ سسٹم لائک دس اب اگر میں اس کو رن کر کے دکھاؤ سو نو ڈاؤڈ کہ آپ کنسول میں یہ میسج دیکھ پاؤ گے اب یہاں پہ میں ایک ایمٹی ویریابل بناوں گا بلکہ میں ویریابل سے پہلے ایک سمپل یوزر انٹرفیس بناتا ہوں پرن سٹارٹمنٹ کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں پریس ون ٹو ایڈ ایمپلوئے اب اس کا کیا مطلب ہے سو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہوں بائی کنٹرول ڈ ڈ کچھ اس طرح پھر میں کہتا ہوں اپنے یوزر انٹرفیس میں یوزر کو کہ پریس ٹو ٹو ریموو ایمپلوئے اور اسی طرح ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے پریس ٹری کرنی ہے اگر آپ کسی ایگزسٹنگ ایمپلوئے کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو فور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہو تو آپ ایگزسٹنگ جو آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر سارے ایمپلوئیس پڑے ہیں ان کے ریکارڈ کو آپ یہاں سے ویو کر سکتے ہو اور فائنلی آپ پہ کہتا ہو کہ آپ اگر اس یوزر انٹرفیس سے نگلنا چاہتا ہو یعنی آپ اگر چاہتا ہو کہ میں اس سسٹم کو ایگزسٹ مارو ٹاپ فائف پریس کر سکتا ہو دن یو بی ایبل ٹو ایگزسٹ فرم دا سسٹم دیکھنا ہمارا کمپائلر یہاں سے سٹارٹ ہوگا بیسکل انٹرپریٹر پائتن میں انٹرپریٹر ہوتا ہے تو ہم مین کے اندر یہ چیزیں سب سے پہلے یوزر کو دکھانا چاہیں گے یہ دیکھیں اب یوزر کو آئیڈیا ہے کہ اگر میں ون پریس کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں ایک ایسی جگہ پہ جانے والا ہو جہاں پہ میرے پاس فنکشنالیٹی ہے کہ آپ کسی ایمپلوئے کو ایڈ کر لو اگر ٹو پریس کرتا ہوں تو ریموو کر دوں گا ایمپلوئے کو اگر تری پریس کرتا ہوں تو ان دیڈ کیس آئی ہیوٹو اپ ڈیٹ دے ایگزسٹنگ ایمپلوئے لیکن اگر میں نے فور پریس کرنی ہے تو میں ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کے اندر ایمپلوئیز کو دیکھ سکتا ہوں لیکن فائیف کے کیس میں میں یاد ہے جو ہے نا ایگزٹ کر سکتا ہوں سو اب ہم نے اپنے پروگرام کو کنٹرول کرنا ہوگا اور کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر اگر آپ نے اپنے پروگرام کو یعنی اپنے اس کمپلیٹ پروڈجٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کنٹرول سٹیٹمنٹ ہے لائک ایف ایف ایل ایلیف سٹیٹمنٹ سو اب ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز کرنی ہے اور وہ ہے چوئیس یوزر کو ہم نے چوئیس دینی ہوں گی سو چوئیس کے لئے میں انپوٹ سٹیٹمنٹ استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈائنامیکلی یوزر سے پوچھنے والا ہوں کہ انٹر یوار چوئیس چوئیس کیا ہے وان ٹو ٹری فور فائف سو ان اباؤ فائف میں سے آپ کسی ایک کو پریس کریں یعنی اگر یوزر چاہتا ہے کہ ایلیف کو ایڈ کرے تو وہ ون پریس کرے گا اور وہ بیسکلی یہاں پہ پریس کرے گا کیونکہ ہم ڈائنامیکلی انپوٹ سو ہم ایکسپریسٹلی اس کو انٹ میں کنوائٹ کر رہے سو فائنلی یوزر جو بھی ان میں سے انٹر کرے گا وہ چوئیس میں سٹور ہوگا میں آپ کو دیکھاتا ہوں سو میں اگر یہاں پہ جسٹ پرنٹ کرتا ہوں چوئیس کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان سٹوڈنس کے لیے جنہوں نے پریویس تمام ویڈیوز دیکھے ہیں سو اگر میں یہاں پہ اپنا کرسر لے آو تو ون پریس کر دو تو میرے چوئیس کے پاس ون ہے چاہیے کہ اگر دو پریس کرتا ہوں تو چوئیس کے پاس دو ہوتا اس کا لاجک ہم نے یہاں پہ کیوں امپلیمنٹ کیا کیونکہ اب ہم کنٹرول کرنے والے ہیں اپنے اس انٹائر پروگرام کو سو میں توڑا سا نیچے جا کے اچھا ایک اور کام کرتا ہوں اوپر جا کے مین کے نیچے یعنی یہاں پہ میں ایک ایمٹی ڈکشنری ڈیفائن کرتا ہوں جس کو جو ابھی کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے حالانکہ جب آپ ایک پروپر پروجیکٹ بناتا ہوں جہاں پہ آپ کے پاس یوزر انٹرفیس ہوتا ہے لائک ویب سائیڈ کے اندر یا کسی ڈسکٹاپ اپلیکیشن میں تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہوتے ہیں لائک میسکیل ڈیٹا بیس یا جس ایسکیل ڈیٹا بیس لیکن چونکہ یہ بیسک پروگرامنگ ہے یہاں پہ ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کو یوز کرنے والے نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے پائتن کی ڈکشنری بنائیں گے جس میں ہم ایمپلوئی کے ریکارڈ کو سٹور کریں گے اب یہ بڑی کام کی ہے سو نیچے آکے جب یوزر کچھ انٹر کرے گا تو وہ چوئیس وریابل کے اندر ہونی چاہے مان لیتے ہیں کہ یوزر نے ون پریس کیا ہے تو میں چیک لگاتا ہوں اف چوئیس ایکول ایکول ٹو ون تو پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اب یہاں پہ میں یوزر سے انپوٹ لوں گا کیونکہ ون کا مطلب ہے کہ جب آپ کچھ انٹر کرتے ہوں سوری اگر آپ نے ایمپلوئی کو ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ون پریس کرنا ہے سو ون پریس کرنے پہ وہ یہاں پہ آنا چاہے یوزر کو یہاں پہ آنا چاہے لیکن ایک اور کام کر لیتے ہیں بلکہ میں ابھی کے لیے اس کو اس ایٹ از رہنے دیتا ہوں سو یہاں پہ کیا آنا چاہے سب سے پہلے یوزر کو آئی ڈی ڈائنامیکلی ہم یوزر سے آئی ڈی لیتے ہیں ایمپلوئی کے لیے سو میں یہاں پہ کہتا ہوں انٹر ایمپلوئی آئی ڈی اور کچھ ڈاٹ ایڈ کرتا ہوں اسے لیں گے کہ انٹر ایمپلوئی نیم اور اس کے بعد ابھی کے لیے ہم جس تین ریکارز لیتے ہیں یوزر سے ایمپلوئی کے لیے حالت کہ جب آپ بڑا سسٹم بناتا ہو وہاں پہ بہت سارے ڈیٹیلز ہوتے ہیں کسی بھی ایمپلوئی کے لیے بڑا بھی کے لیے ہم جس تری ڈیٹیلز لیتے ہیں لائک ایمپلوئی آئی ڈی نیم اینڈ ڈی دیپارٹمنٹ سو یہاں پہ میں کہتا ہوں اینٹر ایمپلوئی دیپارٹمنٹ سو میں ان دو چیزوں کو انٹ سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ نیم آپ کا سٹرینگ میں ہے سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنورٹ اٹھ انٹو انٹ اور ساتھ میں ڈیپارٹمنٹ بھی سو ابھی کے لیے اگر میں جسٹ پرنٹ کر دو آئی ڈی نیم ڈیپارٹمنٹ سب سے پہلے میں جیسی ہی اس پروگرام کو رن کرتا ہوں آپ کے پاس ڈس میسیج اینڈ ڈیز میسیج ہیں سو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایمپلوئی کو ایڈ کرو جیسے میں ون پہ پریس کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ لے کر آئے گا اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انٹر ایمپلوئی آئی ڈی سو ون آئی ڈی ہے ایمپلوئی کا نام ہے نور سعید اور اپنے ایمپلوئی کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہے ای آئی سو یہ تینوں ریکارڈ یہاں پہ ہم نے پرینٹ کیے سو اب دیکھنا لیکن ہم کیا کریں گے اس ریکارڈ کو پروپرلی اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیں گے سو میں کیا کرتا ہوں ایک فنکشن بناتا ہوں جس کو میں نام دیتا ہوں ڈیپارٹمنٹ سو میں اوپر جا کے یہاں پہ ایک کسٹم پائتن فنکشن بناتا ہوں جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ میرے ڈیٹا بیس کے اندر ایمپلوئی کو ایڈ کرے گا سو ڈیپ اور اس کو میں نام دیتا ہوں ایڈ ایمپلوئی اب یہاں پہ جب آپ فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں میں نے فنکشن کا ٹرٹوریل میں پڑھایا تھا کہ آپ پیرامیٹر ڈیفائن کرتا ہوں سو میں ایمپلوئی ڈکٹ کے نام سے ایک ڈکشنری پیرامیٹر بناتا ہوں تھوڑی دیر بعد ان تمام پیرامیٹرز کی جو لاجک ہے اس کی سمجھ آ جائے گی تھوڑی دیر بعد بٹ ابھی کے لیے میرے پاس کچھ پیرامیٹرز ہے لائک دیز ون سو میرے پاس ایک ایمپلوئی ڈکٹ پیرامیٹر ہے ایک ایمپلوئی آئی ڈی ہے ایک نیم ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس فنکشن کے اندر میں لاجک لگاؤں گا لیکن ابھی کے لیے میں اس کے اندر جس پاس فنکشن کال کرتا ہوں اب نیچے آکے اپنے چوئس کے اندر یعنی ایف چوئس ایکویل ایکویل ٹو ون کے اندر میں اس فنکشن کو کال کرتا ہوں اور کال کرتا ہے وقت جو بھی میں نے یہاں پہ انٹر کیا ہے وہ بھی پاس کرتا ہوں سو فنکشن کا نام ہے ایڈ ایمپلوئے اور اس کو میں اپنا ایمٹی جو میں نے ڈکشنری بنائی ہے ایمٹی ایمپلوئیز وہ پاس کرتا ہوں اس کے بعد میں آئی ڈی پاس کرتا ہوں اس کے بعد میں نام پاس کرتا ہوں ان فائنلی ڈپارٹمنٹ سو ہوگا کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم پائتن مین کے اندر ہمارے پاس ایک ڈکشنری ہے یہ ڈکشنری بھی یہاں پہ ہونی چاہیے جو ریکارڈ بناتے ہیں وقت سٹور کر دے گا اور یہاں پہ جب ہم فنکشن کو کارل کرتے ہیں بسکلی یہاں پہ تو اس کو جو بھی یوزر نے انٹر کیا ہے یعنی جو ہمارے پاس ڈکشنری ہیں یوزر نے انٹر کیا ہوا آئی ڈی نیم ایک ڈپارٹمنٹ اب ہم اس ایڈ فنکشن کے اندر گیٹ کر رہے ہیں بسکلی جو ڈکشنری ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا ایڈ یہاں پہ آ جائے گا نیم یہاں پہ آ جائے گا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ آ جائے گا سو اب اس فنکشن کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ جو یوزر ایڈ کر رہا ہے کیا وہ اس ڈکشنری کے اندر پڑھا بھی ہے یا نہیں سو دی فرسٹنگ ہم یہاں پہ چیک ہے ایف ایڈ ایڈ نوٹ پریزنٹ ان دس ایڈ ایڈ دکشنری دین اونلی کہ جو ہم ایڈ کر رہے وہ یہاں پہ پہلے سے پڑھا تو نہیں ہے اس ڈکشنری میں سو اس ایڈ دکشنری کے اندر جا کے یہ جو ایڈ ایڈ ہے اس کے بیس پہ میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے ایڈ مطلب ایڈ دکشنری کے اندر پہلے سے کوئی ایڈ پڑھا نہیں ہے تو آپ ایک ڈکشنری بناو اور اس ڈکشنری کے ڈکشنری بنانا میں نے آپ کو سکھایا ہے بڑے ڈیٹیل سے وہاں پہ ایک کالم ہونا چاہیے نیم یعنی کی اور اس کے آگے جو یوزر نے پاس کیا ہے اس فنکشن کو وہ نام سیٹ کر دوں کاما دوسرے کی میں ڈپارٹمنٹ کے نام سے آپ ایک کالم بنا دیں اور اس کے آگے جو ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ ڈال دیں I hope you get the idea ڈپارٹمنٹ it should be ڈپارٹمنٹ right اب جیسے ہی یہ ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک میسیج ڈسپلی کر دیں ایمپلوئے ایڈ ایڈ سکسس فولی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن فالز ہو جائے ہو سکتا ہے کہ جو ایمپلوئے یوزر ایڈ کر رہا ہے وہ پہلے سے اس میں پڑا ہو تو مطلب یہ کنڈیشن تو فالز ہو ہی جائے گا سو ان دیڈ کیس ہمارے پاس ایلز بھی ہونا چاہیے اور ایلز میں ہم کہتے ہیں ایلز میں اب کیا کہ تو ہوں پرنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی میسیج دکھا تو ہوں جیسے کہ ایمپلوئے آئیڈ آل ریڈی ایگزسٹ چکے ہیں لیٹس سی دا پروگرام سو میں جاتا ہوں ون پریس کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایمپلوئی کو ایڈ کرنا ہے اور جیسے ہی میں وہاں پہ گیا تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک ایمپلوئے کی آئیڈی اینٹر کرتا ہوں اس کے بعد ایمپلوئے کا نام ہے نور سعید دپارٹمنٹ ایچ آر ڈالتا ہوں سو دیکھنا ایمپلوئے ایڈ سکسیسفلی کا میسیج آ گیا اس کا مطلب ہے ہمارا ایمپلوئے ایڈ ہو گیا لیکن اب ہم نے ایک فنکشن بنانا ہوگا کہ جیسے کوئی ایمپلوئے ایڈ کرتا ہے تو اس کو ہم نے ڈسپلی بھی کرنا ہوگا سو اس کے لیے آپ کو یا تو یہ لاجک آپ یا آپ بھی ایمپلوئے کر سکتا ہو ایڈ ایمپلوئے فنکشن کے اندر یا پھر آپ ایک اور فنکشن بناؤ سو ہم ایک سیپریٹ فنکشن بنائیں گے کیونکہ وہ ہمارے کام آئے گا اور اس فنکشن کو میں نام دیتا ہوں لسٹ ایمپلوئے اور اس کے پاس ہوں گے کیونکہ ہمارا گول یہ ہے کہ یہ فنکشن ہمیں ڈسپلی کر کے دیں یوزر کو ڈسپلی کر کے دیں جو ہم نے ایڈ کیا ہیں سو اس فنکشن کو کال کرتے وقت میں ایک میسج ڈالتا ہوں سو سپیس یعنی نیو لائنز ایڈ کر کے میں کہتا ہوں ایمپلوئے ریکارڈز اور ہیار اور یہاں پہ لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرنا سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ یہ جو ایمپلوئی ڈکشنری یہاں پہ آ رہا ہے یہ خالی تو نہیں ہے سو اگر خالی نہیں ہے مطلب اس میں آلریڈی ایمپلوئی پڑے ہے تو مطلب آپ نے ڈسپلی کر کے دینے ہوگی سو پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ ایف نوٹ ایمپلوئی ڈکٹ یعنی اگر ایمپلوئی ڈکشنری خالی ہے تو پھر تو آپ ایک میسج دکھا دیں نو ایمپلوئی ڈسپلی یا کوئی بھی میسج دے سکتا ہوں بٹ اگر یہ کنڈیشن فالز ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا کریں گے ایک لوگ چلائیں گی کیونکہ ایک سے زیادہ ریکارڈ ہو سکتے ہے فار ایمپلوئی آئیڈی اس کے بعد ڈیٹیلز اور میں جاؤں گا ایمپلوئی ڈکشنری کے اندر آئیٹم سے دونوں چیزیں نکالوں گا کیونکہ آئیٹم میں ایک فنکشن ہے دکشنری کے اندر اس فنکشن کی بھی اس پورے فنکشن کی تھوڑی در بعد آپ کو کلیر آئیڈیا ہو جائے گا میں ایٹر ٹائم دو چیزیں نکال رہا ہوں ایمپلوئی آئیڈی اور ڈیٹیلز ڈیٹیلز میں دو چیزیں ہیں اگر میں اوپر جاؤ یہاں پہ ایک تو آئیڈیا ہمارے پاس آلریڈی ہے دوسرا ہے name and department so آئیڈی کے پاس employee آئیڈی آئے گا اور ڈیٹیلز کے پاس name and department دونوں چیزیں ایک ساتھ آئیں اگر اس پوائنٹ پہ آپ کنفیوز ہے آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آرہی ہی don't worry you will get everything but میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکے جو ہمارا function ہے like this one list employee کا یا آپ ایک dictionary آئے گا we don't know کہ اس میں employees ہے یا نہیں اور سب سے پہلے چیک مار رہے ہیں کہ not employee dict مطلب خالی ہیں اگر خالی ہے تو آپ کے no employees to display but اگر خالی نہیں ہے تو دکشنری کے اوپر loop چلائیں اور اس کے اندر تین چیزیں ہیں key یعنی id name and department so id تو اس کے پاس آئے گا بر name and department وہ details کے اندر آئے گا اور اس function یعنی loop کے اندر ہم print کریں using last video میں میں نے پڑھایا تھا f string so f string کے اندر میں ایک column بنا رہا ہوں id اور اس کے آگے employee id جو loop سے میں نکل وار رہا ہوں اس کے بعد کاما ایک اور column بنا رہا ہوں اور اس کے آگے details کے اندر آکے دو چیزے ہیں میں name نکال رہا ہوں اور اس کے آگے finally ہمارے پاس department ہے so details کے اندر جا میں نکال ہوں گا d department اب ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ name department exactly یہی ہونے چاہیے کیونکہ dictionary یہ آتھ create ہو رہی ہے میں اس کو capital کرتا ہوں تا کہ چیزے واضح ہوں name and department are my column names this should bit department یہاں پہ میں اس کو s c رکھوں گا اور یہاں پہ n capital ہونی چاہے so یہ function آپ کا aid کر دے گا this will simply add this list employee will just display employees record اگر dictionary میں پڑے ہے perfect so اب نیچے main کے اندر جاتے ہیں اور main میں یہاں پہ کہا تا کہ اگر employee کو دیکھ سکوں تو آپ four press کر سکتے ہو سو میں یہاں پہ آؤں گا سب سے پہلے تو میں اس main کے اندر جتنا بھی مواد ہے like میں اس کو ہلکا سا zoom out کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح دکھائی دیں سو اس main کے اندر جو کچھ بھی ہے just امپلوئیز ڈکشنڈری کو چھوڑ کے باقی چیزیں میں یہاں سے cut مارتا ہوں cut اس لئے ماروں گا کیونکہ میں یہاں پہ انفائنائیٹ لوپ چلا ہوں گا میں اپنا انٹرپریٹر انفائنائیٹ بنانا چاہتا ہوں جب آپ انفائنائیٹ لوپ چلاتا ہو تو وائل ایک بڑی لوپ ہے اور یہاں پہ میں کنڈیشن لگاتا ہوں true جب تک true ہے تب تک چلتا رہے اور اس کے بوڈی میں ڈالتا ہو یہ code as simple as that سو اس لوپ کے اندر سب سے پہلے ہم انفائنائیٹ لی یہ پورا کپورا ڈیش بورڈ دکھا رہے ہیں اور یا پہ یوزر سے انپوڈ بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ایڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ لاجک چلے گا اور اوپر فنکشن بھی کال ہوگا اور ہر چیز یا پہ ایڈ بھی ہو جائے گا بٹ ہو سکتا ہے کہ یوزر چاہتا ہے کہ وہ ڈسپلی کرے ریکارڈ کو تو اس کے لیے میں اچھ ایک اور کام یہاں پہ پہلے کرتے ہیں کہ اب جب کمپائل انٹرپیٹر سب سے پہلے یہاں پہ آئے گا تو اگر ون اینٹر کرتا ہے تو زیرتی بات ہے وہ ایڈ ریکارڈ کو ایڈ کر رہے لیکن ہم نے پہ فائف آپشن دی ہے ون انٹر کریکٹ چوئیس سمتھن آئی لیکن اگر یوزر چاہتا ہے کہ نئی لسٹ ایمپلوئی یعنی فور پریس کریں تو ایف کے بعد ہم دوسرا کنڈیشن یہ ڈال رہی ہے ایلیف اور ایلیف میں ہم کہتے ہیں کہ ایف چوئیس ایکول ایکول تو فور زائر سی بات اگر یوزر چاہتا ہے کہ وہ ایمپلوئی کو ویو کرے تو فور پریس کرے گا یہاں پہ تو اس کے پاس فور ہونا چاہیے سو ان دیٹ کیس ویل جس کال لسٹ ایمپلوئی فنکشن اور کال کرتے وقت اس کو ہم اپنا ڈکشنری پاس کر دیں گی اور دکشنری ہم آل ریڈ فائن کر چکے ہیں اوپر مین کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں سو لیٹ می کال اب زیر سی بات اگر میں اب بھی کے لیے جاؤ ایمپلوئی میں فور یا پہ پریس کرو فور سو یو سی یہاں پہ دیکھنا کال ہو گیا کیونکہ میں نے کچھ ایڈ ہی نہیں کیا تھا اب اگر میں ون پریس کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہوں میں ایمپلوئی ایڈ کر رہا ون اس کا نام ہے جان اور اس کے بعد اس کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے دوبارہ میں انٹرفیس میں آگیا اور اب ایک اور یوزر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کا اپس میں نے غلط چوئس یہاں پہ مارا میں دوبارہ ون پریس کرتا ہوں اور اب یہاں پہ ایڈ ہے نور سعید اور اس کا دیپارٹمنٹ ہے اے آئی اور میں انٹر کرتا ہوں سو اب میں یہاں پہ آگیا کرنٹلی میں نے دو ریکارڈ ایڈ کیے ہیں ایک جان تھا اور ایک نور سعید ہے سو اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ویو کر سکو جیسے میں فور پریس کرتا ہوں دیکھنا یہ دونوں ریکارڈ یہاں پہ آگئی ایڈ ریکارڈ ایڈ ون نیم جان ڈیپارٹمنٹ اے چار ایڈ ٹو پہ نیم نور سعید ایڈ ڈیپارٹمنٹ اے آئی سو ایڈ 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 دوسرا فنکشن یہ ایڈ کریں کہ اگر ہم نے ایڈ کو ریموو کرنا تو یوزر پریس کرے گا ٹو کو سو آتے ہے سب سے پہلے مین کے اندر نیچے جا کے یہاں پہ ایک ایڈ یاد رکھنا یہ وہ آئی ڈ ہونی چاہے جو آل ری ایڈ ایک ایڈ کی آئی ڈ ہے سو اس کے بعد میں ایک فنکشن بناتا ہو جو ابھی تک میں نے بنایا نہیں ہے جس کو میں نام دیتا ہوں remove employee اور اس کو یہ id پاس کروں گا اور جو میرے پاس سب سے پہلے تو میں اس کو وہ ڈکشنری پاس کر دوں گا جس میں سارے employees پڑے ہیں اور یہ نیا id ٹھیک ہے سو یہ فنکشن ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہے بٹ اگر user to press کرتا ہے تو interpreter یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ سب سے پہلی user سے وہ id مانگے گا employee کا جو already پڑا ہے تو جیسے enter کرے گا اس کے بعد وہ id اور جو پورا کا پورا ڈکشنری ہے ہم اس فنکشن کے اندر پاس کرنے والے ہیں اور یہ فنکشن ہونا چاہیے add employee کے بعد یا نیچی بھی کر سکتا ہو doesn't matter سو اس فنکشن کو میں نام دیتا ہوں this one اس کے پاس یہ دو چیزیں آئیں گے میں یہاں سے copy کرتا ہوں time کو save کرنے کے لیے اب یہ دو parameter اس functions کے پاس آئیں گے اور اس functions کے اندر ہم logic implement کرنے والے ہیں remove employee کا بہت simple ہے دو line of code ہیں کیونکہ python ایک keyword آپ کو provide کرتا ہے del یعنی delete بٹ پہلے آپ کو یہاں پہ logic لگانا ہوگا logic in the sense کہ پہلے ہم یہ چیک کریں گے کیونکہ اب یہ ایک new id ہے سو پہلے ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ اس ڈکشنری کے اندر پڑا بھی ہے یہ employee اس employee کے id so if employee id in this employee dictionary then only delete اور اس کے لیے ڈیل کیورڈ employee dictionary کے اندر گس کے اس ڈکشنری کے بیس پہ as simple as that اور جیسے ہی یہ function کال ہوگا اس کے پاس ایک ڈکشنری آئے گا اور اس میں لیٹس سمال لیتے ہیں دو ڈکارڈ ہیں اور یہ نیا ڈکشنری ہے یہ ایک نیا ڈکشنری ہے جس کے تو ہم اس ڈکشنری کو remove کرنا چاہتے ہیں سو پہلے ہم نے چیک کیا کہ کیا یہ ڈکشنری کے اندر پڑا ہے اگر پڑا ہے تو delete مار دوں اور delete مارنے کے بعد ایک proper message بھی دکھا دوں کہ employee employee removed successfully ٹھیکی بٹ لیکن اگر یہ condition فالس ہو جاتا ہے لیکن user نے ایک ایسا ڈی ڈالا ہے جو یہاں پہ چاہے جتنے بھی ریکارڈز کیوں نہ ہو کتنے بھی employees کیوں نہ ہو لیکن یہ جو نیا ڈ ہے وہ کچھ ایسا ڈ ہے جو اس ڈکشنری میں نہیں پڑا ہے مطلب جو employee ہم remove کرنا چاہتے ہیں اس ڈ کے بیس پہ وہ اس ڈکشنری کے اندر پڑا ہی نہیں ہے سو یہ condition فالس ہو جائے گا تو پھر بھی ہمیں message دکھانا ہوگا کہ employees id not found as simple as that so اب ٹھوڑا ثمیں مین کے اندر آکے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک empty ڈکشنری ہے جس کا ایک ای اوبجیکٹیو ہے کہ جو بھی آپ employee ڈ کرتے ہو اس میں store کرتے ہو یہ ایک infinite loop ہے کیونکہ ہم چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں dynamic کے لئے تو infinite loop ایسی سیناریو میں کام آتا ہے اس کے بعد یہ سمپل سا ڈیش بورڈ ہیں اور پھر یہ user سے ہم نے ایک choice پوچھی کہ آپ کیا چاہتے ہو ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ون پریس کرو اگر آپ remove کرنا چاہتے ہو تو ٹو پریس کرو ابھی کے لئے جسٹ ہمارے پاس یہ تین ہے دو اور فور تو چوئیس میں آئے گا اگر ون پریس کیا ہے تو یہ perform ہوگا یہاں پہ ہم ایک نیا employee کی id اس کا name department پھر add employee کے اندر جا کے وہ سارے چیزیں پاس کر کے add کر رہے ہیں لیکن اگر وہ remove کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ والا function چلے گا remove employee لیکن اگر وہ existing employees کو view کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے four یہاں پہ کچھ گڑ پڑ ہوئی آئیٹم تو پھر four کے پریس ہونے پہ ہم لسٹ کرتے ہیں employees کو اور اس کے لئے بھی ہم نے function بنایا تھا five کے case میں ہم نے کہا تھا کہ اگر five پریس کرتا ہے تو exit کرنا چاہیے سو یہاں پہ آکے میں finally الف کے اندر ایک اور logic لگاتا ہوں الف کے اندر کہ اگر user نے پریس کیا ہے five تو آپ سسٹم کو exit کرو لیکن exit کرنے سے پہلے ایک proper message دے دوں existing exiting not existing ایک ہے exist ایک ہے exiting exiting کا مطلب ہے آپ چھوڑ رہے ہو کو اس system کو the system exist کا مطلب ہے موجودہ چیز اور اس کے بعد جب آپ چیزیں کو چھوڑتے ہو یعنی پروگرام کو آپ close کرتے ہوں تو اس کے لئے یہ بڑیہ statement ہے break i think یہ میں نے basic میں نہیں پڑھایا تھا but یہ mostly آپ loops and control statement کے ساتھ use کرتے ہو پروگرام کو break کرنے کے لئے دیکھنا چلے ہم اس پروگرام کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا so initially میں یہاں پہ آکے system کو ہلکا سازو من کرتا ہوں this is your interface پہلے تو میں ایک employee کو add کرتا ہوں اور اس employee کی id ہے one اور اس کا نام ہے خان اس کا department ہے HR تو یہ دیکھیں اب دوبارہ ہم انٹرفیس میں آئے گے کیونکہ ہم ایک infinite loop کے اندر ہیں اور ایک اور employee add کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ میں one press کروں گا تاکہ میں یہاں پہ چلا جاؤں employee add کرنے کا یہ process ہے اور اس کے id میں to رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نام دینا چاہتا ہوں ABC اور اس کا department ہے manager اس کے بعد دوبارہ جیسے انٹرفیس میں آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں view کر سکتا دونوں department کیا کہتے ہیں دونوں employees کو تو اس کے لئے آپ four press کرتے ہوں تو four جیسے میں نے press کیا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گیا employee records دونوں ڈیس پڑے ہیں so میں چاہتا ہوں کہ میں خان کو remove کر دو on the basis of this id so اگر میں یہاں پہ اور remove کرنے کے لئے آپ two press کرتے ہوں so اگر میں یہاں پہ two press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ id enter کریں اس employee کا جو آپ sorry آپ remove کرنا چاہتے ہوں so میں نے کہا تھا کہ میں اس کو remove کرنا چاہتا ہوں اس کی ڈی ہے one تو جیسے میں one press کرتا ہوں اور enter کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ remove ہو گیا یہ دیکھیں message تو آپ کے سامنے آ گیا employee removed successfully لیکن چلے دیکھتے ہیں کہ remove ہو گیا یعنی آپ list کر کے دیکھیں کیا وہ remove ہو گیا تو list کرنے کے لئے آپ کو four press کرنا ہوتا ہے so دیکھیں پہلے دوتے لیکن اب ایک پڑا ہے so یہ ہو گیا اب ایک آخری operation ہے جس کا نام ہے update employee یعنی اگر existing employee let's say ABC کی جگہ پہ میں اس کی name کو change کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ نور سعید یا منیجر کی جگہ پہ اس کی ایک اور یعنی employee تو existing ہوگا but just آپ اس کو update کرتے ہو اس کی جو information ہے record ہے ان کو change کرنا چاہتا ہوں so یہاں پہ آکے سب سے پہلے تو ہم اس کے لئے جو ہم نے option دیا ہیں اچھا five press کرنے پہ کیا ہوتا تھا five press کرنے ابھی یہ system running میں آپ دیکھ سکتا ہوں ہوں لیکن اگر آپ five press کرتے ہوں تو آپ system سے نکال گئے ٹھیک ہے exiting the system perfect amazing now final ہمارے پاس کیا تھا میں پہلے چیک تھا four press three press کرنے پہ آپ update کرتے ہوں so again functionality بہت سمپل ہے آہ four press کرنے پہ three press کرنے پہ یا so میں یہاں پہ آکے اس code کو copy کرتا ہوں پھر میں اس کو accordingly update کرتا ہوں so lf اگر choice equal to three ہے تو in case of three اب ہم employee کو update کر رہے سو سب سے پہلے تو ہم employee کی ڈی مانگیں گے اس کے بعد میں control ڈی پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد employee کا نام بھی آنا چاہیے یعنی new employee جو employee آپ update کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ user سے ڈی مانگ ہوگی اس name بھی مانگ ہوگی یعنی جو new name ہوں گا enter employee ڈی لیکن message میں ایک اور چیز بلکہ اس کو ایز ایز رہنے دیتے ہیں اور finally department department میں آپ کے پاس department so id name department اور اس function کو میں نام دیتا ہوں update employee ابھی تک میں نے بنایا نہیں ہے اس function کے پاس بھی id جائے گا employees جائے گا name جائے گا and department جائے گا ٹھیک ہے so یہاں پہ یہ چیز مجھا ہٹا نہیں ہوگی see جیسے user اگر user چاہتا ہے کہ وہ کسی existing employee کو update کرے تو اس کے لیے وہ 3 press کرے گا ایسا ہی ہے کہ نہیں تو اگر 3 پہ آتا ہے تو یہاں پہ ہم new record اسے مانگیں گے id name department اور اس کو پاس کرتے ہیں update employee function کو جو بھی تک ہم نے نہیں پنایا لیکن یہاں پہ message کو بھی تھوڑا سا ہم modify کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہوگی نہیں جسٹ میں نے نام update کرنا ہے department update کرنا ہے نہ کہ id تو id کے case میں آپ اس کو blank بھی چھوڑ سکتے ہوں if blank ابھی کے لیے میں جسٹ یہ message ڈالتا ہوں کہ اگر آپ existing id چاہتا ہو تو اس کو پھر blank چھوڑ دیں اور یہ same کام میں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا پر توڑی در بعد آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی not black it should be blank اور یہ same کام میں department کے لیے بھی کرتا ہو if blank اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 press کرنے پہ ہمارا objective ہے کہ ہم کسی existing employee کے record کو update کریں right but existing employee میں یہ ضروری نہیں کہ آپ تمام کے تمام details کو update کرو ہو سکتا ہے کہ وہ just name کو update کرے یا just department کو یا id کو so اگر let's say مان لیتے ہیں کہ جو میں update کرنا چاہتا ہوں میں اس کی just id کو update کرنا چاہتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں پھر آپ id enter کریں لیکن اگر آپ دونوں کو update نہیں کرنا چاہتے تو blank چھوڑے just enter کرتے جائیں ٹھیک ہے اب اس function کے اندر جا کے ہم یہ لاجک لگائیں گے so اوپر جا کے list employee سے پہلے ایک function بناتا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں department sorry def update employee اور اس کے پاس ایک اس کے پاس exactly یہ parameter آ رہے ہیں so اگر میں اوپر جاؤں یہ parameter آ رہے ہیں so just let me copy this so that we save our time and this is the function اور اب اس function کے اندر we are going to implement the logic for updating our employee so logic تو بہت سمپل ہے ہم نے just update کرنا ہے تو update کرنے کے لئے بس ایک دو logic ہم نے لگانے ہے یعنی condition سب سے پہلے check مارو کہ کیا یہ employee id again آپ کی employee dictionary میں پڑا بھی ہے so اگر پڑا ہے then only اور اچھا یہ بھی check کرو کہ اگر user نے name enter کیا ہے کیونکہ ہم نے blank option دیا تھا یعنی اگر اس نے just id ڈالا ہے name اور department نہیں ڈالا ہے تو یہاں پہ ہم ایک check لگا رہے ہیں name کے لئے اور ایک check لگا رہے ہیں department کے لئے so اگر اس نے just employee id ڈالا ہے تو یہ دو بھی check کرو ساتھ میں مطلب employee id ڈالا ہے name and department نہیں ڈالے ہیں تو یہ condition چلے گی ہی نہیں یہ condition false ہو جائیں گی تو پیر ہم پہلے والے if کے body میں آکے print مارتے ہیں اور print کے اندر ہم لکھتے ہیں employee updated success fully you will understand a bit later but اگر یہ condition بھی false ہے اور یہ دو بھی false ہیں تو else کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تو else کے اندر جا کے just up ایک message دے that employee id not found ٹھیک ہے so اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ employee id کے علاوہ employee id کے ساتھ ساتھ user نے name بھی ڈالا ہو تو پھر ہم ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے employee dictionary کے اندر جا کے employee id کے بیس پہ name والے column کے اندر جا کے اس کا proper name spelling capital ہم assign کرتے ہیں یہ new name یہ جو نیا name ہے یعنی update کیا ٹھیک ہے اور اگر department بھی ڈالا ہے تو پھر again ہم employee والے dictionary کے اندر جا کے employee id کے بیس پہ department والے column کے اندر گز کے basically key ہے department and اس کو بھی update کرتے ہیں so new department جو function کے اندر آ رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں so let me run the code ابھی کے لئے میں ایک employee add کرتا ہوں so one میں جاتا ہوں اس کا id ہے one اس کا نام ہے نور سہیٹ and اس کا جو job ہے department ہے وہ ہے ai so میں اس کو list کرتا ہوں تو میں four press کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے employee آ گیا اب میں اس کو update کرنا چاہتا ہوں so update کرنے کے لئے مجھے جانا ہوگا three page so میں three press کرتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ enter employee id so employee id میں one press کرتا ہوں existing employee id اور ابھی کے لئے میں جسٹ name کو update کرنا چاہتا ہوں so name ہے نور سہید اب یہاں پہ ایک logic ہم نے اور implement کرنا تھا لیکن ابھی کے لئے میں سارا کا سارا record update کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد department ai تھا ابھی کے لئے میں اس کو hr کرتا ہوں اور enter کرتا ہوں so اب میں list کرنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ update ہو گیا حالانکہ message آ گیا کہ employee updated successfully but میں list کرنا چاہتا ہوں so you can clearly see so %&%&% instance population ۹پسس ا ۴ا ۹ا ۹ا ۸ ۹یں چیزماثڑک ہے ای ۹ position ? ۸ چیزماثڑک ہے ای ۱ especially number ۱ ای ۱ permanently as ۱ ٹ reliably ۱ث ہ collected اس کے بعد نیم کو میں کہتا ہوں خان اور ڈیپارٹمنٹ کو میں کہتا ہوں اے بی سی سو اب میں لسٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا اپڈیٹ ہو گیا آئیڈی تو وہی آ رہا ہے لیکن نیم ڈیپارٹمنٹ اے بی سی لیکن ایک چیز ہے توڑا اصل لاجک ہم نے ایک اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا یہ آپ کا جو میں یہاں پہ لاجک ایڈ کرنے والا ہوں یہ ہم انٹرمیڈیئٹ کورس میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ابھی پائٹن بیسک ہے ابھی کے لیے میری مجبوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں لسٹ کمپریہنشن یعنی ایک لائن میں پائٹن کی کوڈ امپلیمنٹ کرنا دیکھنا آپڈیٹ کی فنکشنیلٹی یہاں پہ ہیں اس آپڈیٹ امپلیوئی فنکشن کے اندر سو نام اب یہاں پہ ہم نے یہ آپشن یوزر کو دیا ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہوں تو اب یہ چیزیں نہیں ہیں میں ان سب کو کٹ مار رہا ہوں کٹ آئی ڈی کو چھوڑ کے آئی ڈی کو چھوڑ کے کیونکہ یہ ضروری ہے بلکہ چھوڑ کے نہیں یہ یہاں پہ میں لسٹ کمپریہنشن کا استعمال کر کے ایک لائن میں کنڈیشن سٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں اگر نیم بھی ڈالا ہے تو پھر آپ نیم کو بھی ریٹرن کر دیں ٹھیک ہے یہ توڑا سا ایڈوانس تینگ ہے جس کو ہم انٹرمیڈیائٹ میں پڑھیں گے لیکن اگر نیم اینٹر نہیں کیا ہے تو پھر اس کو نن کر دیں اس کے بعد ایک دوبارہ لسٹ کمپریہنشن کا استعمال کر رہا ہوں if department یعنی اگر department بھی اینٹر کیا ہے تو آپ department کو ریٹرن مارو آپ سوچ رہو گے یہ آگے پیچھے کیا ہو رہے but yeah this is the python code جس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں لیکن اگر department اینٹر نہیں کیا ہے تو اس کو بھی آپ نن سینڈ کر دیں اب فائنلی department and name یہاں پہ آ رہے لیکن اس سے پہلے ڈی بھی ہونی چاہیے so now i can update anything چاہیے i can update anything میں کسی اے کو چھوڑ کے کر سکتا ہوں so let me rerun again so پہلے تو مجھے ایک employee add کرنا ہوگا جس کی ڈی ہے 2 اس کا نام ہے نو اور اس کی department ہے اے بی سی بلکہ میں اے آئی رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد ہوں so اگر میں لسٹ کر لو you can see this is the employee اب میں اس کو update کرنا چاہتا ہوں تو میں 4 press کر دوں گا 3 press کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈی کو میں as it is چھوڑنے والا ہوں آئی ڈی کو نہیں چھوڑ سکتے آئی ڈی is necessary آئی ڈی must ہے کیوں کیونکہ آئی ڈی کے بیس پہ ہم update کرنے والے ہیں so میں اس کو دوبارہ rerun کرتا ہوں so میں پہلے تو ایک employee add کرتا ہوں جس کی آئی ڈی ہے 10 اور اس کا نام ہے نو اور اس کا اے آئی ڈپارٹمنٹ ہے اب میں لسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں so you can clear listen this is the record so یہاں پہ آکے میں update کرتا ہوں تو اس کے لئے مجھے 3 press کرنا ہوگا اور یہاں پہ id کیا تھا 10 اپنے exactly وہی ڈالنے ہوگی اور اس کا نام میں چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں اس کا جسٹ ابھی کے لئے update کرنا چاہتا ہوں department کیونکہ ہم نے update کے لئے دو functionality دیئے ہیں یا تو آپ name update کر سکتا ہو یا department so میں name کو empty چھوڑ کے department ai کی جگہ پہ a b c ڈال رہا ہوں so اب اگر میں list کر کے دکھاؤ now it's walking so یہ تا ہمارے پاس employee management system پیور ہم نے python programming کے through یہ complete system implement کیا اب یہ سارا کا سارا code میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہیں اور اس کی جو python sheet ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں آپ اس ویڈیو کے description میں جا کے یہ code access کر کے practice کر دینا thank you so much